سب سے پہلے موضوع ایسا ہے صاحب بلکہ پوری کائنات اسی موضوع کی سمجھ لیجئے کہ دامن کے اندر سموئے ہوئے ہے اگر کہیے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر جو وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کا تاج سجایا ذرا قرآن کے اوراک تھوڑا سے کھول کے بتائیں تھوڑی احادیث ہمیں پڑھ کے سنائیں بتائیے صاحب کی رحمت کا تاج کیسے سجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ماہر ابو الاول کی ان سعاتوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر خیر اور حضور جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص وص پر جو آج آپ نے اپنا سرنامہ کلام پیش کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان نسبتوں پر فقر کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے رحمت علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ہم بیشمار فضائل کمالات عطا فرمائے اور معجزات کا مجسمہ بنا کر بلکہ کثیر ہاں کثیر معجزات جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے اور سارے آپ کی ذات پر جمع فرما کر پھر ان میں بھی ادافہ فرمایا یہ تمام مقامات یہ تمام فضیلتیں اپنے مقام پر لیکن دو خوبیہ میرے آقا علی ساتھ وآلہ وسلم اور دوسرا وص خاتم النبیین ہے یہ دو اوصاف وہ ہیں کہ جو خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور کمال یہ رب نہ ٹوٹے بس ایک جملہ صرف بیچ میں کہ یہ خاتم النبیین ہونا بھی اصل میں آپ کی رحمت کی نشانی ہے یہ بھی آپ کی رحمت کی نشانی ہے جی بلکل اسی لیے کہ جب دیکھئے کہ رحمت اللی العالمین کہا گیا یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کسی جا اور میں اس طرف نہیں جاتا کہ انسانوں میں کون کون ہی جس کے لیے آپ رحمت بن کے کس کس طرح تشریف لائے آگے بات ہوگی انشاءاللہ اور جو آپ نے بھی ذکر کیا تو خاص میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں کہ رحمت اللی العالمین رحمت اللی العالمین یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنا کر کے بھیجا یعنی وہ ایسی رحمت ہے کہ جس کو فقط ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ایسی رحمت ہے جن کا ہم ایک تصور کر سکتے ہیں لیکن اس کا کما حقہ ادراک ہمیں حاصل ہو جائے یا اس رحمت اللی العالمین کا مکمل مفہوم ہم سمجھ پائیں یا اس کے سارے نظاریں ہم دیکھ پائیں یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے بیونڈ دی امیجنیشن بلکل ممکن نہیں ہے اور میدان محشر میں بھی جو نظار رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے شفاعت کی صورت میں وہ بھی جب وہاں دیکھیں گے تو پھر بیان کیا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا کہ جو فضیلت رحمت اللی العالمین کی ہے وہ جنت میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر بتائیں گے دیکھیں کہ رحمت ہوتی کیا ہے اچھا ایک بات الحمدللہ رب العالمین اللہ اپنے لئے فرماتا ہے تمام عالمین کا رب ہوں اور وما رسلناک اللہ رحمت اللی العالمین میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا یہ عالمین سے مراد کیا ذرا یہ بھی تو ڈیفائن کیجئے صاحب جی عالمین یہ مثال کے طور پر ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ ایک عالم میں عربہ ہے جہاں روحیں موجود ہیں اس وقت تک کوئی انسان وجود میں نہیں آیا کائنات میں وجود میں نہیں آئی جب اللہ تبارک وطالع رب العالمین ہے تو میرے آقا مہابی رحمت اللی العالمین ہے جیسے علماء فرماتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار کموں بیش عالمین ہے اٹھارہ ہزار عالم کے لئے آپ رحمت اس کے بعد آپ آجائی آگے اگر عالم دنیا میں آپ آجائی ہے تبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور جس جس پہ اللہ تبارک وطالع کی تخلیق کا لفظ صادق آتا ہے یعنی خالی کے کائنات جلل جلال ہوں اللہ نے جس ششہ کو تخلیق فرمایا حضور اس کے لئے رحمت ہے سبحانہ ہر ایک کے لئے رحمت ہے اور اس کی رحمت اللہ تبارک وطالع کی رحمت جو حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی ہے اب وہی رحمت ہمیں پوری کائنات میں طرف نظر آتی ہے اس لئے آپ ہی دیکھئے کہ اللہ تبارک وطالع کے نام مبارک اسمہ مبارکہ کسی اور کے لئے نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے دو اسمہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا اور یہ آیت مبارکہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حضور کی نات بھی ہے اور تاریخ میں مبالغے کی انتہا بھی ہے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ رعیم یا پھر رحیم کا لفظ خاص اللہ تبارک وطالع نے یہ اپنا اسم مبارک ہے اللہ تبارک وطالع نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہم ہر صورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالع کی صفت الرحمن اور رحیم کا دذکرہ کرتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالی نے صفت الرحیم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایے اور یہ صفت الرحیم جو ہے خاص ایمان والوں کے لئے اللہ تعالی نے مخصوص فرمایا یہ حضور کی ذات و بارکہ سے ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے مزید ہم آگے چلیں تو رحمت کا معاملہ کیا ہے یہ راحہ اور میم سے مرکب ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے اس کے معنی مہرباری کے بھی آ جاتے ہیں شفقت کے بھی آ جاتے ہیں احسان کے بھی آ جاتے ہیں بخشش کے بھی آ جاتے ہیں کرم کے بھی آ جاتے ہیں سخاوت کے بھی آ جاتے ہیں فیادی کے بھی آ جاتے ہیں بلکہ اگر میں پورے گفتوں کو سمیٹ دوں تو جتنی خیر ہے وہ سب قسم رحمت ہے سبحان اللہ اس لیے اس رحم کو آگوش مادر رحم بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی وہ آگوش کہ بچے کو اسے اپنی شکم میں رکھا اور اس کے بعد اپنی گود میں رکھا اس کو تو یہ ماں کی شفقت اور محبت کا اظہار یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ تو ایک نظارہ ہے کہ ماں اپنی بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اپنی اولاد کے لیے باعث رحمت اور شفقت ہے حضور جان رحمت تمام کائنات کے لیے رحمت اللہ